بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اشفاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق حسین یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوپیس کے سوکٹ پہ دونوں سیڈ پہ فیس کو ہم کیسے چیک کریں کہ ہمارے ٹیسٹر ایک سیڈ پہ چلے اور دوسری سیڈ پہ نہ چلے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہلکا سا ٹیسٹر چل رہا ہے اس سیڈ پہ بھی اور اس سیڈ پہ بھی چل رہا ہے اور دونوں ساکٹ کے ٹیسٹر ہمارا چل رہا ہے یعنی کہ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا ٹیسٹر دونوں سیڈ پہ چل رہا ہے تو اس کو یہ دیکھیں اس کو ہم کیسے چیک کریں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے یوپیس کا شو نکال لینا ہے وائرنگ کے اندر سے وابڈا کے اندر سے آپ نے اپنے یوپیس کا شو نکال لینا ہے آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے دونوں یوپیس کے جو شو ہے فیض جسrowsے اس کے شو پر اپور یا انگھوٹھا رکھ لانا ہے جیسا میں نے رکھ لیا اب اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا نہیں چل رہا تو یہاں بھی ہمارا پہ ٹیسٹر چل Blakeج ہے اب اس کے اوپر میں نے اوج Sustain دکھا اٹھا لیا تو تیسٹر بھی ہمارا سلو ہو گیا اور ہمارا دونوں سیڑ پر فیض بھی آ رہا ہے یعنی کہ لیکج دونوں سیڑ پر آ رہی ایک سیڑ پر فیض بھی ویسے لیکج ہے سے آپ نے جیسٹ آپ نے یا انگھٹا آپ نے دونوں شوک آگے رکھ لینے تو ایک سیڈ کے جو ہمارا ہمارا جو پاور ہوگی ہماری جو لیکج ہے وہ ایک سیڈ کی ختم ہو جائے گی اور دوسری سیڈ کے ہماری جو آوٹپوٹ نکر رہی ہے یوپیس کے اندر سے وہ ہم اس کے اندر یہاں پہ ہمارا ہم کو کنفرم ہو گیا ہمیں کہ یہ ہماری آوٹپوٹ کی وائر ہے یہاں پہ لگے گی ہماری آوٹپوٹ اگر ہماری سنگل وائرنگ ہوتی ہے تو ہمیں اس میں مسئلہ نہیں ہوتا آپ جیسے مرضی لگا لیں اس سیڈ بھی فیز آجائے یا اس سیڈ بھی فیز آجائے اور کیونکہ ہمارے گھروں میں عموما سنگل وائرنگ ہوتی ہے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے یہ سنگل شو ہے سنگل اس میں وائر ہے یہ جیسٹ ایک کی وائر ہے تو اس کے اندر اس کو لگانے کے لیے بر تھوڑی سے مشکل تو ہوتی ہے لیکن کاری گری یا مالک کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بس سنگل وائرنگ کروا لی ہے بس اب کیا ہم ڈبل وائرنگ کے چکر میں پڑیں تو آپ اس کو ہی لگائیں تو اس کو طریقہ کار یہی ہے آپ نے یہاں پہ اٹھا رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ چیکنا نہیں ٹیسٹر ہمارا چل رہا تو یہاں پہ آپ نے اس کو چیکنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ ہماری جو آوٹپوٹ کی وائر ہے وہ ہماری اسی سیڈ پہ لگے گی اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم اس کو پاور یہاں سے دیں گے یہ پاور بھی اس کو پاور اون کی اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہماری یوپس کی جو آوٹپوٹ کی فیز تھا وہ آرہا تھا اس سیڈ پہ ٹھیک ہے اب ہماری اسی سیڈ پہ لگے جا چکی ہے ٹھیک ہے اور اس سیڈ پہ ہمارا وابرا کا فیز آ چکا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو کریکشن کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پہلے تو کنفرم ہو گیا نا کہ یوپس کے دوران ہماری آوٹپوٹ کس سیڈ پہ نکلے گی ہم انپوٹ کی پولیٹری بھی اسی سیڈ پہ ہی لے کے آئیں گے پھر ہم دوبارہ اسی شو کو دوبارہ نکالیں گے یہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے یہ شو نکالا یہاں پہ لگا دیا اور اب یہ یوپس جب شفٹ ہو گا ایک منٹ کے بعد تقریبا تو یہاں پہ ہم چیک کریں گے یہاں پہ کچھ نہیں ہے اور یہ رائٹ سیڈ پہ چیک کریں گے تو یہ ہماری ہمارا ٹیسٹو یہاں پہ چل پڑا ہے یہ دیکھیں تو ہم نے آوٹپوٹ کی طار بھی یہیں پہ لگا دینی ہے یہ ہماری لیٹے وغیرہ جتنی ہوگی وہ ہماری لیٹے وغیرہ چل پڑیں گے تو یوپس لگانے سے پہلے میں دوبارہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹری کے جو کنیکشن ہے یہ بھی چیک کر لیں اپنی آوٹپوٹ کی بھی کنیکشن چیک کر لیں کسی میں کوئی ریوارس وغیرہ تو نہیں آرہا تو یہ تھے دوستو آج کے ہماری ویڈیو اجازہ چاہوں گا اپنے بھائش فاکسین کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی